امپورٹنٹ ایک دوئی شروع ہے سب سے پہلے تمہیں پاکستان تحریک انصاف کی بکرونت اس طریقے سے ہتم کی ہوگی وہ سب کو قطع ہے وہ سب کو قطع ہے بچے بچے قبل وہ کون سا آفیس تھا جہاں پر عظم اعتماد کی تیاریاں وہ کون سا آفیس تھا جہاں پر میری نائلی کا کیس تیار کنی کس آفیس نہیں کنی کام پھر اس کے بعد جس آفیس نے عوامی نمائندگان کو مجبور کیا وفاداریاں تبدیل کیا اور ہمارے منسٹرز کو وہ اس وقت کے جو احمدیج ہیں ان کو بتایا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا پی ٹی آئی کا نومنیٹیو چیف منسٹر اگر تم لوگ لے کے آگے تو ایک سال تک بھی اسمبلی بند رکھنا پڑے تو ہم بند رکھیں یہ ہم سب کو بتایا صرف نام لینے پہ اف آئی آر ہوتی ہے ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں جہاں پر آپ خرابی تو دیکھ سکتے ہیں لیکن خرابی کی طرف انگلی اٹھائیں آپ کے اوپر اف آئی آر ہیں آپ اگر کوئی معاشرے میں اصلاح کرنا چاہیں آپ کمپرست ہیں آپ غدار ہیں یہ کوئی نہیں سوچتا کہ بھئی آئین اور قانون میں تمہارا کیا کام ہے تمہاری ذمہ داری ہیں کیا ہیں وہ حکومت تبدیل کرنی گئی اس کے بعد ایک ایسی حکومت بنائی گئی جس کو حکومت میں شامل ہونے والوں کو نہیں پتا امجد صاحب کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں میرے پہ کہ یہ حکومت چلا ہم نے بڑا اچھا جواب یہ پچھلی دفعہ پریس کانفرنس آپ کہتے ہیں رائیونڈ صاحب یہ رائیونڈ والے چلا پی ایم ایل این والے الگ تنقید کر رہے ہیں عزیز کی آپ تقریر سنیں یا پریس کانفرنس سنیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہے اور حکومت کے ساتھ اس کا کوئی لینہ دینا نہیں دونوں کی پارٹیاں حکومت کے اندر بیٹھیں حکومتی ممبران سے بات کریں جو پیکی آئی سے وے وفائی کر کے چلے گئے ہیں تو وہ اپنی اور مجبوری ظاہر کرتے ہیں اسمبلی کے ارگرد جیسے ایک نا نظر آنے والی زنجیر لگی ہوئی اور اس کے پر طالع ہے عوامی نمائندے مجبور ہیں پولٹیکل پارٹیاں تباہ برباد ہو چکی ہیں سیاسی نظام اور سیاسی پروسس کو پلٹ پلٹ کر کے رکھ دی پچھلے پچھتر سال سے ہی ہے اب یہاں پر جتنے آج میں جن ایشوز کی بات کروں گا اس کے علاوہ بھی یہاں پہ آکے کوئی ہیلٹ کی بات کرے گا کوئی ایڈیوکیشن کی بات کرے گا کوئی ٹوریزم کی بات کرے گا کوئی پرادیکٹ سیکٹر کی بات کرے گا کوئی الیکٹویسیڈی بجلی کی بات کرے گا یہ سب کس کی ذمہ دار ہے میں بھی جس قائسز کے اوپر یہاں پہ جب بہت زیادہ شور مچا اس کے اوپر بات کروں گا لیکن ہم لوگ جو اصل مسئلہ ہے وہ بھول جاتے ہیں یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ کس نے حل کرنے ہیں ان کو ایک تو ان کو حق بھی آسکتے ہیں اوپر سے اہلیت بھی نہیں رکھتے بات ویسا ہوتا ہے نا یہ ناہاں کھا گئیں لیکن اہلیت چاہتے ہیں ان کے پاس اہلیت بھی نہیں ہو باگ میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے تو ملیہ میں ایڈ کر دیا پوری ایکارومیٹ تو سب سے پہلا اصول ہے اور قائد اظم محمد علی جنہ رحمت اللہ 1948 کے 1949 یہ ایک ملٹ بھی پوچی درواز سے خدا کرتے ہیں کامات کہ یہ پالیسیز بنانا ہمارا کام ہے یہ ہم سیویلینز کا کام یہ آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام جو پالیسیز جو ذمہ داریاں آپ کو سنپی جاتی ہیں آپ میں وہ ادا کرتے ہیں یہ ہیٹی بھاڑی کی پالیسیز یہ توریزم کی پالیسیز یہ بجلی کی پالیسیز یہ آپ کا کام نہیں ہے اور یہ پالیس کا بھی کام ہے یہ جوڈیشری کا بھی کام ہے یہ ہم عوام سے منتخب نمائندوں کا کام ہے جو اس میں جو سب سے بنیادی اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ منتخب نمائندہ حکومت یہی کر رہے معاہدہ مجھے اعتراض نہیں میں اس کے اوپر آواز اٹھاؤں گا کہ جناب یہ آپ نے غلط کیا ہے آپ کو اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہے غلط پیسلہ ہے غلط پیسلے سے ہی غلطیوں سے ہی قوم سی لیکن سب سے بنیادی اعتراف ہمارا ہے یہاں پر دوسری چیز اب جو معاہدہ ہوا اس میں ایک چیز آگیا آگا میں نے ہمیشہ جو صحیح ہے صحیح ہے کہا جو غلط ہے غلط جندم کی قیمتوں کو ہمیں نظر سانی کرنی پڑے گی جب میں چیف منسٹر تھا میں اکیلا تھا میں کہتا تھا یہ وہ کرائیسز ہے یہ وہ مسئلہ ہے جو کبھی حل نہیں ہو ہمیں بیٹھ کے سب کو سیاست پسائی پہ رکھ کے اس کو حل کرنی کی ضرورت ہے مجھے قائرہ اور امجد اور اور اس وقت کا جو ایک ثابت ہے ایمان شاہ جواد معاملہ حضورتی بنائے ان کی بڑے بڑی پریس کانفنسز بھی نہیں کہ جناب چوری نہ ہو تو یہ دس عرب تو رہے ہیں اب جھوڑ بولا تو اس وقت چوری نہ بھی ہو جناب دس عرب روپے بہت بہت تو اس مسئلے کا ایک پر میں حل ہمیں نکالنا چاہیے یا تو مکمل وفاق پورے پیسے یا ہم اپنی گندوں کی طرف خود نساری کی طرف چلیں ایک سستینبل ڈیولپمنٹ نہ ہو تو معاشرہ نہیں چل سکتا اللہ نے جو سب سے خطورت چیز انسان کو دیئے وہ اکل دیئے کہ اکل دیئے اور پھر وہ اکل سے لوگ معاشرے اپنے تشکیل دیتے ہیں سب سے پہلے انصاف رکھتے ہیں اس معاشرے انصاف کے اصول کو وہ لے کے چلتے ہیں اور وہی معاشرے کامیاب ہو پھر اکل کے حساب سے جو چیزیں سستینبل ہوتی ہیں وہ پالیسیز لے گیا وہ جو اس وقت میرا موقع تھا آج بھی میرا ہو اور یہاں پر بھی میں انویسمنٹ کے خلاف نہیں ہوں کل مجھے موقع ملے کل آپ میں سے بھی کسی کو موقع ملے تو میرا ایک سوال ہے کہ کیا ہم انویسمنٹ کے خلاف ہوں گے فورا انویسمنٹ کے خلاف ہوں گے بلکل نہیں ہے ہم داپ دیں گے جو انویسمنٹ لے گے لیکن اس سے لے گیا طریقے کا یہ جو ریسٹ ہاؤسز ہیں بلکل میں اس اصول کا حامی ہوں کہ سرکاری ملازمین اور سیاسی لوگوں کے لیے یہ مفت کی آماجگاہ نہیں ہونے چاہے گورنمنٹ کے وسائل لوگوں کے بیٹھنے کے لیے نہیں ہونا چاہے بلکل اس سے اگر ریونیو آتا ہے تو ریونیو کی طرف زانت کسی لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ یہاں پر ریسٹ ہاؤسز کیوں بنے کہ ریسٹ ہاؤسز اس لیے بنے تھے کہ جی بی میں تو ابھی کچھ شہر ڈیولپ ہوئے ہیں جہاں پہ آپ ہوتلز میں جا کے رہ سکیں لیکن اگر آپ ریموٹ ایریا میں سرکاری فرائض انجام دینے کے لیے آپ جائیں گے تو آپ کے پاس کوئی جگنی ہو بیٹھنے کے تو ایسے میں ہم اپنے بجٹ سے ایک ریسٹ ہاؤس بناتے تھے تاکہ کوئی بھی ہمارے دپارٹمنٹ کا سرکاری ملازم یا کوئی سریاسی آدمی جس نے عوام کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے اس کی عامد و رفت میں آسانی ہمارے میں سی ام نے میرے پاس ہیلیکاپٹر نہیں تھا آج بھی نہیں پہلے بھی نہیں اب اگر ہیلیکاپٹر ہو مجھے ادھر سے چپو سمجھانا پڑ تو میں ایک گھنٹے میں ہو کے آسانا لیکن گاڑی میں جاؤں مجھے بارہ گھنٹے لے ایسے میں خود ریسٹ ہاؤس ہونا ہاتھ سائیش ہوتی لیکن اگر ریونی ہوتا ہے تو وہ اور بھی اچھی بات لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہمارے ٹائم کیوپر بھی یہ آئیٹیا ہے پی ٹی دی سی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو پی ٹی دی سی کو ہم لوگ پی ٹی دی سی ہمارا محاکمہ نہیں تلسلی تھی یہ واقعی ایک دار انہوں نے پورے پاکستان کے اندر کچھ کو سبو میں دیا جو ہمارے ایٹین امنمنٹ میں ہم کانسیشن میں نہیں تھے جی بی جی بی کو انہوں نے یہ پالسی بنائی اور یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں دیکھیں کہ جو دجالی فتنہ ہے نا وہ بڑا سخت فتنہ کیوں کرا اس میں سرچ اور جھوٹ مکس ہیں یہ کہیں غزراء کے میں نے سٹیکمنٹ سنی ہیں وہ سرچ اور جھوٹ کو مکس کر کے ہماری حکومت کو بھی بیچ میں شامل کرنے کی کوشش کی تو اس لیے میں یہ تفصیل سے بتا رہا ہوں اس کو دجالی فتنہ کہتے ہیں جو سچ اور جھوٹ کو مکس کر رہا آپ کو سمجھ نہ ہے آپ جھوٹ اور سچ میں تفریق نہ کر سکیں تو وہ جو پی ٹی ڈی سی ہوتل ہے اس کا آؤٹ سورس ہوا نمبر ون اس کا یہ وہ اس کی ٹینڈرنگ ہوئی اب رامہ کا جو ایک تھا مجھے یاد ہے اس وقت کہ ڈھائے کے تین کروڑ کچھ تو چار چار کروڑ یا تین تین کروڑ پر یہ پر یہ ایک ہوتل ہی بتا ہم ہر پاس تیرہ تھے ایک ایک انسٹالیشن کی اتنے پیٹنڈر ہوگی اب اس کا تقسیم اکار انہوں نے کیا بتایا انہوں نے کہا کہ پچاس پرسنٹ جی بی کو جائے پچاس پرسنٹ جی بی کی ٹوریزم پر خرچ ہوگا پی ٹی ڈی سی آکے خرچ کرے گی لیکن جی بی ہنڈر پرسنٹ یعنی جی بی میں جا رہا ہے لیکن پچاس پرسنٹ ہمیں ڈائریکٹ میں لے پچاس پرسنٹ میں ترجیہات پی ٹی ڈی سی تے کرے گی سترہ دسمبر کو جس کو کہت عمران خان صاحب ادھر آئے دوہزار بائیس دوہزار اکیس کو سترہ دسمبر کو جب خان صاحب پر ادھر جلسہ تھا تو اس میں بھی ائرپورٹ پہ میں نے یہ شوٹ ہے تو اور بعد میں کاؤنسل کی اماری ایک میٹنگ اس میں بھی یہ آنگل میں شوٹ کہ جناب یہ جو ففٹی پرسنٹ پی ٹی ڈی سی کر رہی ہے یہ ترجیہات یہ کیوں تے کر رہے یہ ہم تے کر رہے یہ ففٹی پرسنٹ بھی ہمارے کی کہ آپ کی پرپورٹی اوپن ٹینڈنگ ہو رہی ہے لیکن جتنا ریونیو آئے گا وہ جی بی گورمنٹ کا ہوگا اور ہم اپنی مرضی سے خرج کریں بیشک آپ کی ایکسپورٹیز بہت زیادہ ہوں گے ہم آپ سے مشاورت کریں گے اگر مناسب لیکن ترجیہات ہماری اپنی ہوں گی جس کو خان صاحب نے اگری کیا اور عاصم خان صاحب کو بتا ہے آپ کو پتا ہے جنوری میں ہم گئے تھے یعنی جنوری میں ادھر عدم اعتماد کی بھی سکھانیاں سٹارٹ ہو گئی تھی نیچے بھی عدم اعتماد کی میرے خلاف بھی پورا ایک گروپ بنگ کے سامنے آگیا ہوا تھا اور ہم آئینی سروبے کی امینڈمنٹ کے اوپر پوری کیابنٹ اور گروکرسی اسلام بات پھر ایک ہفتے کا دبائی میں ہم گئے واپس آئے نوم مارچ کے فوراں بعد عدم اعتماد کی نو مارچ کو کرادہ جمع کرتا سات مارچ کو کہ آٹھ مارچ کو سائفر آتا کہ اس کو ہٹاؤ تو معافی مل سکتا ہے ورنہ بھگلنے کے لیے تیار اسی طرح کے پل پہ اور بلکہ ابھی تو کہا کہ پورڈ میں بھی کہا کہ جو خان صاحب نے کہا تھا وہی ہیں سائفر کے مندر مندر شاہد جو ہے آپ لوگ انہیں صاف صافی ہیں اگر آپ لوگ کور کر رہے ہیں تو اسلام بات آئے پورڈ میں یہی بات تو خان صاحب نے تو ہمیشہ یہی بات کیا تھا جو وہ باتے جی وہی بات تو یہ بات اگر کوئی دوسر کا سچ ہے تو آپ میں سے کسی کو پتا تو مجھے بتا دیں میرے نالج میں انہوں نے قبول کر لی تو سائفر آتا ہے کہ جنا اس کو سائیڈ کرو تو معافی مل سکتا ہے معافی ہو جائے ہمیں کہتے ہیں کہ تم حقیقی